آٹھ فرگی کو عوام نے ان کو اچھا خاصہ دھویا ہے تو ان کے بعد ان کے پاس کام آپ صرف گلیاں دونے والے ہی بچتا ہے ویسے تو سوشل میڈیا کا پیج کی ایڈمن تھی تو اس کو اٹھا کے لے کے آگے ہیں وہ تب شرم کر جائیں آپ نے کتنا اور زلین ہونا ہے تو تھوڑی بہت عزت رہنے دیں کب ہوتا تھا ہمارے ملک میں یہ کہ لوگوں کی ماں بہنیں بیٹیاں اتنی سستی ہوگی تھی کہ ہر دوسرے دن کوٹ میں پیچھ ہوتی تھی اور تیسری دن کے ریمان مانگے جاتے تھے لوگوں کی گھروں کی عزتیں اتنی سستی ہوگی ہیں کہ آپ ان کی ماں بہنیں بیٹیاں اٹھا لیں کہ جی سوشل میڈیا یوز کر رہی تھی اندر ایلیگیشن بتا رہے تھے کہ جی وٹس اپ گروپ کے ممبر تھے ایک چھوٹا بچہ پکڑا ہوئے لڑکا چھوٹی سے عمر کا لڑکا ہے اور ایلیگیشن سننے کے ابھی وٹس اپ ہی اس کا نا بھی گناہ ہوگی ہے اس ملک میں میں نے تو پہلے بھی بتایا کہ یہ طریقے اور یاستے ہمیں نہیں آتے ہیں اگر وہ میرا نام لیتی تو میں بھی پھر ایف آئیے جا کے بیٹھتی کیونکہ میں نے تو کوٹ میں سب کے سامنے جج کا شکریہ ادا کیا تھا جو میرا فرض تھا میں نے سمجھا اپنا کیونکہ عدد جیسا جو غلیز کیس تھا وہ ہر عورت کی ذات کردار اور عزت پر حملہ تھا تو مجھے لگا کہ اچھا اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا آپ کس پارٹی سے ہوں اگر آپ شنم یا غیرت والے ہیں تو آپ کو اس کو کنڈیم ہی کرنا چاہیے تھا بجائے اس کے کہ آپ کو کھڑے ہوکے سپورٹ کریں اور دھو دن شادیوں کو تو ایسی ہی گھنڈیم گھنڈ اچھا کیا پتا اگلی کا موڈ کھا بوجھے ان کو تو کل کو ان کے آگلین آجائے تو یہ ایسے کیس نہیں ہے جن پر آپ کہیں کہ جی مطلب گھوس گئی مجھے تو حیرانگی ان لوگوں پر جنہوں نے ان کو پنجاب پر مسلط کیا گی کیا مطلب نکلی ہروین اور گھوس گئی مطلب کیا یہ محلے کی کمیٹی والی آنٹی آپ نے پنجاب پر مسلط کر دیا جان بخشیں پنجاب کی میں نے یہ بھی بتائیے گا انہوں نے آپ کو اور آپ کی بہن کو سپیشلی ٹارگٹ کیا انہوں نے کہا یہ آ جاتی ہے جی مجھے بھی کبھی ایسا مجھے بھی انصاف ملے تو میں بھی جاؤں عدالت میں جیسے مجوکر صاحب کے عدالت میں آپ گئی ہیں شکریہ ادا کرنے جی میری تو پیشی تھی نا جی میں تو اپنی پیشی کے لیے گئی بھی تھی مجھے پتا چلا گیا وہ عدد جبال جا جا تو میں نے انہوں کا شکریہ ادا کیا وہ تو ان کو جھوٹ بولنی کہ وہ اتنا پکا مو بنا کے جھوٹ بولتی ہیں ان کو شرم بھی نہیں آتی اچھا ہوتا اگر وہ نام لیتی تو پھر میں جج صاحب سے بھی کہتی کہ وہ بھی ذرا ان پر کنٹیمٹ آف کوڈ کر رہے ہیں پھر میں بھی ایف آئی ہے جاتی جب آپ کو پتا ہے نہیں کوئی بات تو آپ کیسے کھڑی ہو کے اس پر رونا پٹنا ڈال سکتی ہیں میں نے تو کوٹ روم میں میری پیشی تھی اپنی پیشی پہ گئی تھی وہاں ان کا شکریہ ادا کیا تھا اور دوسرا وہ پیچھے تو بچاریوں کو کوئی کام جو کرنے کو نہیں ہے تو یا تو سارا دن انہوں نے بیٹھ کے ویڈیوز بنوانی ہوتی ہیں لوگوں کے خلاف بک بک کرنی ہوتی ہے ان کی میں اپنی ویڈیوز دیکھ رہی تھی وہ چڑھا چڑھا کے بازو جا رہی تھی اور مار رہی تھی جو بھی آگئے آرہا تھپڑ صحیح پھاڑ رہے تھے پولیس والوں کو یا بارڈنس کو تو میں چاہوں گی اتتہر صاحب اس پہ بھی ایک پریس کانفرنس کر رہے ہیں میں دیکھنا چاہوں گی کہ ان کی اپنی پارٹی کی خواتین کے لیے اور دوسری پارٹی کی خواتین کے لیے تیزیب تربیہ تو ان سب کا کرائٹیریہ سیم نہیں ہے یا ان کی اپنی پارٹی کی خواتین کو معافی ہے اگر میں نے ایسے کسی پولیس والے کو مارا ہوتا تو میرے پر چودہ پرچے عورت دہشتگردی کے تو وہ بی بی کو اتنی سہولت ہے کہ وہ مار رہی تھی اور میں ان کا ایک اور انٹرویو بھی سن رہی تھی اگر ہمارے لیڈر کو کچھ کا تو ہم لوگ کی انٹ سے انٹ بجا دیں گے ہمارے بھی بولنے بھی ہم پر دہشتگردیوں کے پرچے میں جو آپ پر نہیں ہوئے کیونکہ ہمارے لیڈر نے ایسے کام کی ہے نہیں ہے میں ہم یہ بھی بتائیے گا جو جو ویڈیو وائرال ہوئے تھے ان کے لیے بھی تھی ویڈیو اس کا بھی انہوں نے ذمہ دار آپ لوگوں پر آ دی وہ ایک تو یہ ایسی گھٹی ایسی چیزیں ہیں اس میں ہم کسی کسی کی پارٹی کسی عورت کے لیے بھی اس کو بالکل سپورٹ نہیں کرتے ہمارے ساتھ تو دو بھی غلط ہے ان کے ساتھ تو دو بھی غلط ہے میں نے تو بھائی میرے پاس تو بھی تک موائل ہی نہیں ہے تو میں نے کہاں سے کچھ کیا ہے بھارال ان کو شوق ہو گیا اپنے ہر چیز کا بلیم میرے سر پر ڈالنے کا مجھے تو آگے کا خطر ہے بگنی کس کس چیز کا اور بلیم میرے سر پر ہی ڈال دیں میں مٹھانا چلائی تک تو آپ محفوظ ہیں کیونکہ عدالت نے کہا تھا کہ آپ کوئی اوپر کوئی ایاد نہیں کروا سکتے کچھ بھی نہیں کر سکتے اس کے بعد پھر آپ کا لاہور جائیں گی کیونکہ حالات یہی لگ رہے ہیں کہ آپ کے اوپر اب انہیں دیکھیں ابھی جیسے اس بچی کو بھی پکڑا ہویا روبا کو میں اس کو دیکھ کے حران ہوگی ہوں کہ ابھی آپ لوگوں کی گھروں کی عزتیں اتنی سستی ہوگی ہیں کہ آپ ان کی ماں بہنیں بیٹیاں اٹھا لیں کہ جی سوشل میڈیا یوز کر رہی تھی اندر ریلیگیشن بتا رہے تھے کہ جی وٹس اپ گروپ کے ممبر تھے ایک چھوٹا بچہ پکڑا ہوئے لڑکا چھوٹی سے عمر کا لڑکا ہے اور ریلیگیشن سننے کے ابھی وٹس اپ یوز کرنا بھی گناہ ہو گیا اس ملک میں کوئی سوشل میڈیا کا پیج کی ایڈمن تھی تو اس کو اٹھا کے لے کے آگئے ہیں اور تب شرم کر جائیں آپ نے کتنا اور زلین ہونا ہے کوئی تھوڑی بہت عزت رہنے دیں کب ہوتا تھا ہمارے ملک میں یہ کہ لوگوں کی ماں بہنیں بیٹی ہیں اتنی سستی ہو گئی تھی کہ ہر دوسرے دن کوڑ میں پیچ ہوتی تھی اور تیسری دن کے ریمان مانگے جاتے تھے دیشت گردیوں کے پرچے ہو جاتے تھے کوئی تھوڑا خوفے خدا کریں مجھے تو ان کے گھر والوں پہ رہا تھا آپ پہ گھر کی خواتین آپ کو نہیں کہتی ہیں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں سب کیسا صاحب بڑے کونٹویٹنٹ ہیں وہ کہتے ہیں دسمبر میں خان صاحب کے حکومت ہوگی عمران خان جو ہے وزیراعظم ہوں گے کیا کوئی باتچیت کی ضرورت نہیں ہے میں تو ان لوگوں کے لئے کہنا چاہوں گی وہ اندھے ہیں جن کو عوام کی محبت نظر نہیں آتی خان کے لئے آپ لوگ خود ذہنی معظور ہیں جو آپ لوگوں کی مرضی اس کو سمجھ نہیں پا رہے تو آپ کی ذہنی حالہ ٹھیک نہیں ہے آپ بتتمیز ہیں اگر آپ کو لوگوں کی رائے کا اعترام نہیں ہے تو مطلب آپ اتنی عوام کو اپنے ا شاعروں پر نہیں نچاہ سکتے آپ کو سمجھنی پڑے گی یہ بات زبردستی سے کچھ نہیں ہوگا اگر لوگ اپنی مرضی سے اپنا لیڈر چننا چاہتے ہیں تو ان کو حق ہے اس کا نا یہ غیر قانونی نہیں ہے آپ کیسے ان پر کتنے پرچے کر لیں گے اور پھر کیا ہوگا آنا اسی نہیں ہے میڈم یہ بتائیے گا کہ ہم آپ کو نیشنل سمبلی میں دیکھنے یا صوبائی سمبلی میں دیکھ رہے ہیں دیکھیں جہاں بھی دیکھیں گے مجھے آپ اچھا کاسا شور مچاتے ہی دیکھیں گے مصدق ملک نے کال پریس کانٹرس کیا انہوں نے کہا آئے بات کریں کبھی کہتے ہیں کہ ہم کی بے پابندین گائیں گے کبھی کہتے ہیں آئے بات کرتے ہیں ہماری خواتین چھوڑے نا ہماری خواتین کو چھوڑے آپ بات کرنے کے لیے تمیز تو پہلے دکھائیں نا ڈاکٹر یاسمین راشد کو پکڑا ہے ایک کینسر سروائیور ہے چودہ مہینے سے زیادہ ریمانڈ پہ ہیں وہ آرات ہے جو پاکستان میں کہیں کوئی آفت آئی ہے سب سے پہلے امداد لے کر پہنچی ہے آلی آمزہ کو دیکھیں تین بیٹی ہیں اس کی ابھی تک جیل میں ایک بیٹی اس کا ویٹ کر کے باہر چلی گئی ہے دوسری کہتی ہے میں نے بھی یہاں باہر جانا ہے آپ کیا چاہتے ہیں سب کے بچوں ہمیں یہ پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں اس ملک میں کوئی بھی نہ رہے آپ ایسے حالات پیدا کرنا چاہتے ہیں آپ نے کیا کیا نہیں کیا خواتین کے ساتھ وہاں جیل میں ایک عورت تھی جس کی تین سال کی بچی تو اس کو پکڑ کے لے کر آئے ہوئے تھے اس کی گیارہ سال کی بچی اس کی تین سال کی بچی کو سمالتی تھی روہینا کھان اس کا نام تھا ختیجہ شاہ کی بچی پانچ سال کی تھی میرے دو بچے ہیں ٹائپا کو انہوں نے کیسے بالوں سے کھنچا آئیشہ بھٹا کو رات کو اس کے گھر سے اس کے بھائیوں کو سامنے کھنچ کرے کر آئے فائزہ کو انہوں نے اتنا مارا لیبرٹی میں کہ میں دیکھے شوٹ ہے گی میں سوچ نہیں سکتی تھی کہ کبھی میل پولیسستر خواتین کو مار سکتی ہے فہمیدہ بیگم تھی جیل میں ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی دس مینے جیل میں رکھا ہے انہوں نے مطبع سمیہ آسد تھی ان کی ایک بیٹی کا رشتہ ٹوٹا دوسری بیٹی کا رشتہ انہوں نے اس ڈر سے ڈیٹ فکس کر دی کہ پتہ نہیں مجھے زمانت ملتی نہیں ملتی تمہارا بھی رشتہ نہ ٹوٹ جائے مطبع ایسے سے حالات اپنے عورتوں کے ساتھ کی ہیں کسی کو کچھ سکھانے پڑھانے زین سازی کے ضرورت بچے کی کچھ اپنی حرکتیں تو ٹھیک کرے نا باتچیت کرنی ہے کیا کرنی ہے مطبع آپ نے حالات کیا کیا ہمیں باتچیت کرنے والے ابھی اس بچی کو اٹھا کے اس کے آسٹل سے لے کر آگئے ہیں اس کے باپ کو دیکھیں اس کی ماں کو دیکھیں تب آپ لوگ کیا کر رہے ہیں شرم کریں میں یہ بھی بچائیتات کو کل کی بات ہے میں نے انٹرویو کیا جماعت اسلامی کے دھرنے میں نے ایک کارپن کا انہوں نے کہا ہے ہمیں پولیس نے اٹھایا پندرہ بندوں کو ترنول لے کے گئے وہاں پہ انہوں نے کہا پی ٹی آئی کے کون ہے جماعت اسلامی کے تو بارہ جو تھے وہ پی ٹی آئی کے تھے جماعت اسلامی کے تین پی ٹی آئی کے تو انہوں نے بارہ کو چھوڑ کے انہوں نے کہا جائے آپ اپنے گھروں میں اور تین کو اٹھا جیل لے گئے ہیں آپ اس پر کیا کہیں گی اس کی فستائیت مطلب یہ تو بہت ہی آوویس بات ہے نا یہ تو کچھ چھپائی رہی نہیں گیا کہ ٹارگیٹ صرف عمران خان اور پی ٹی آئی ہے یہ تو دو سالوں میں صاف پتا چل گیا ہے ہر کوئی نکلتا ہے دھرنا کرتا ہے اپنی جلسے کرتے ہیں مارچز کرتے ہیں کہیں کچھ نہیں ہوتا پی ٹی آئی صرف اتنا بھی کہہ دینا کہ ہم بائیڈ نکلنے لگیں یہ تو کھلے ہم سب کچھ کر رہے ہیں مجھے صرف یہ اعتراض ہے کہ جب آپ اتنے کھلے ہم سب کچھ کر رہے ہیں پھر آپ محبتوں کی امیدیں مت رکھیں پھر آپ بادشیت کی امیدیں نہ رکھیں پھر آپ نفرت کی امیدی رکھیں کیونکہ یہ سب دیکھیں ہمیں ہمارے بچوں کو بھی کچھ سکھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ کل جو خان صاحب نے پروٹیسٹ نے کال خان صاحب نے پارٹی کی طرف سے دی گئی تھی اتجاج کی کال اسلامباد کے اندر بالکل اتجاج نہیں ہوا ہے تو کیا کہیں گی اس کے اوپر کہ اسلامباد کے لوگ ہیں پارٹی نے تو اتجاج تو کیا کرنا ہے ہر دوسرے دن تو آپ دس بندے اٹھا کے لے جاتے ہیں ساری پارٹی تو ان کے پیچھے بھاگری ہوتی ان کو چھڑانے کے لیے خواتین تک نہیں چھوڑے مجھے کوئی پوچھتا تھا میں کہتی تھی نہیں بھئی ابھی اتنی کوئی بے شرمی نہیں آئی اتنے کوئی حالات خراب نہیں ہوئے کہ یہ خواتین کو اٹھانے تک آ جائیں گے ابھی تو آپ نے مزاگ بنا لیا ایسے جیسے عورتوں کی عزت مزاگ کے آپ کے لیے اب کسی کو بھی اٹھا کے لے جائیں رات رکھیں اور کہیں کہ ہم صوبہ بتائیں گے ہم نے کیا ایف آئی آر کیا یہ کب ہوتا تھا میں اب ساری رات بچی بھی کہتی میں پوچھتے رہی ہوں کہ مجھے کس کیس میں پکڑا کیا ایلیگیشن ہم میرے پر ایف آئی آر دکھا دیں اس کو بھی نہیں بتایا میں ہم سوپ دن کے کار کر دے گی آپ کو بھی نظر آئی ہوگی وہ تو پورے 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 جو ہے نا وہ پاکستان پنجاب مکیندہ صرف پینر تھے سو دن عمام کے لیے پیسہ بہت ہے جی ہمارے پاس پیسہ بہت ہے ہم لگا سکتے ہیں یہ شعبازیاں کر سکتے ہیں ہم خاندان پہ ہی جاتا ہے بندہ اپنے میں تو اسیمبلی میں بھی ان کی سپیس دیکھے حران ہو رہی تھی کہ جیسے چھوڑے بچے نہیں ہوتے میں نے اب بو بو دیکھیں کمپیٹر میں گئی نئی گیم لیپٹوپ ایک نئی گیم ڈاؤنلوڈ کر لی ہے وہ دیکھیں سپیکر صاحب وہ دیکھیں سپیکر صاحب بھئی جب آپ پریکٹیکلی کچھ کر کے دکھائیں گی آپ تب اتنا اچھ لیں کمپیٹر پہ تو آپ مجھے لیپٹوپ پکڑا دیں میں دس آپ کو سو ایک دن میں پلان بنا کے دے دے یہ بھی کریں گے یہ بھی کریں گے وہ جب ہو تو کریں سارا پیسہ تو آپ اپنی ایڈورٹسمنٹ میں لگا رہی ہے اور اس سے آگے آپ نکلیں باہر نکلیں لوگوں کا آپ کے اصلیت پتا ہے جتنے مرضی اشتیار لگا لے مریم نواز نے تو کہا ہے کہ پنجاب کی گلیوں کو بھی ہم دیا کریں گے روزانہ کیا کہیں گے آٹھ فرگی کو عوام نے ان کو اچھا خاصت ہویا ہے تو ان کے بعد ان کے پاس کام آپ صرف گلیاں دونے والے ہی بچتا ہے ویسے تو میں نے کہا یہ چاہیں گی کہ اگر عام انتخابات ہوتے ہیں تو آپ ان کے خلاف الیکشن سپیشلی مریم نواز کے اگیاں سے لڑنا چاہیں گے جس الکے سے وہ لڑیں گے جی میں نے تو پہلے بھی الیکشن لڑنا تھا مجھے سپریم کورٹ تک جانا پڑا سپریم کورٹ تک ہم نے فائٹ کیا اس کیس کے لئے لیکن وہ ایک سیپٹی صرف آٹھ دن پہلے ہوئے تو اس وجہ سے رہے گی انشاءاللہ اگنے دفعہ یہی ہو میرا سوال یہ ہے کہ جس الکے سے وہ الیکشن لڑیں گے اسی الکے سے کراؤں گی پہلے بھی اسی الکے سے کرائے تھے میں نے پر وہ آپ کو پتا ہے عدالتوں میں جو حال چال رہا نیچے چھوٹی عدالتوں میں تو میرے ابو نے اتنی ریٹس کی ہوئی تھی ہائی کورٹ میں اتنی ریٹس کی ہوئی تھی کہ مطلب میرے پہ کنٹیمٹ آف کورٹ کا بھی لگایا وہا تھا ان پہ کے آریس کر لیا دو کیس کا بتا کے پھر تیسرے میں کر لیا پھر تین کا بتا کے چوتھے میں بھی کر لیا تو تب تک تو کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا عدالتوں میں وہ طریقے پانچ پانچ مینے کی ڈل رہی تھی مگر اگر اب فائنلی ججز نے عدالتوں نے سٹینڈ لے لیا ہے اور ان کا فرض بھی یہی ہے آپ اللہ کو جواب دیں اللہ نے آپ کو لوگوں کے حقوب کے لیے اگر زامن بنائے تو آپ جواب دیں اللہ کو آپ نے انصاف کرنا ہے آپ انصاف کریں ہم رلیف تو مانگتے نہیں ہم کہتے ہیں انصاف کریں آپ انصاف کریں ہم عدالتوں میں ہم تو تیار ہیں آپ انصاف کریں